اسلام علیکم فن کلاس امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے تو چلیں جی اب ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے اپنی اردو کی بوک لینی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سبق ہے ہمارا گھر آپ نے وہ سبق نکالنا ہے صفحہ نمبر فورٹی ون ہے یہاں پہ آ جائیں جی آپ اس سبق کی آپ نے خود ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس ایکسیسائز پر آ جانا ہے اس کی مشک کو ہم نے حل کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھے میں ہیں جواب لکھیں تو یہ آپ کو سوال دیئے گئے ہیں ان کے جواب آپ کو سولف کر کے دے دیئے گئے ہیں آپ نے یہ سارے سوالوں کے جواب نیڈ کوپی پر خوشحط کر کے لکھنے ہوں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی الفاظ معنی مشکل الفاظ ہے ان کے آسان معنی ہے یہ بھی آپ نے یہاں سے دیکھ کے اپنی نیٹ کاپی پر صاف رائٹنگ میں لکھنے ہوں گے اس کے بعد جملے آ جاتے ہیں یہ بھی آپ کو سالف کر کے دے دیے گئے ہیں یہ بھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر صاف رائٹنگ میں لکھنے ہیں اس کے بعد ہے جی ورک بک اب یہ سارا کام تو آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا بھی ہے اور اس کے بعد لکھ کے یاد بھی کرنا ہے تو ورک بک جو ہے یہ آپ نے یہ ساری مسک جو ابھی میں سالف کرواؤں گی آپ لوگوں کو یہ ساری آپ نے صرف اپنی کتاب پر ہی حل کرنی ہوگی تو دیکھیں جی یہاں پہ سب سے پہلا سوال ہے حالی جگہ پور کریں تو آپ کے حالی جگہ پور آپ کو دیئے گئے ہیں پانچ تو ان کو آپ نے بک سے ریڈنگ سے دھون کر لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بھی یہ سالف کروا رہی ہوں یہ میں حالی جگہ پور حل کرتی ہوں اور آپ نے یہ دیکھ کے اپنی بک پہ بھی صاف ستری رائٹنگ میں ایسے ہی حل کرنے ہیں سب سے پہلا ہی ہمارے پاس اببہ جان نے یہ گھر دیش پہلے بنوایا ہے اببہ جان نے یہ گھر تین سال پہلے بنوایا ہے تو دوسرا ہی ہمارے پاس بھائی جان دیش میں پڑھتے ہیں بھائی جان کالج میں پڑھتے ہیں نمبر چریہ ہمارے پاس ہم اپنی چیزیں دیش رکھتے ہیں ہم اپنی چیزیں صاف ستری رکھتے ہیں اس کے آگے ہے چوتھا بھائی جان کو دیش لگانے کا شوک ہے بھائی جان کو پودے لگانے کا شوک ہے پانچوہ ہمارے پاس ہے محلے میں ایک چھوٹا سا دیش بھی ہے محلے میں ایک چھوٹا سا میدان بھی ہے یہ پانچوہ آپ کی حل ہو گئی ہیں یہ آپ نے اپنی بک پر پیئی نمبر 43 پر آپ نے یہ حل کرنی ہے اگلے پیج پر آ جاتے ہیں ہم 44 پیج ہیں ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے مدرجہ جیل الفاظ کو ترتیب دے کر جملوں کی صورت میں لکھیں الفاظ کو انہوں نے تین آپ کو دیئے ہوئے ہیں تین لائنیں دیوئی ہیں آپ کو ان سب کو ارینج کر کے ترتیب کر کے یہاں پہ لکھنا ہوگا تو یہ سارے جو آگے پیچھے انہوں نے ورڈز دیئے ہوئے ہیں ان کو ترتیب سے لکھنا ہے ترتیب میں نے یہاں پہ آپ کے لئے کی ہوئی ہے آپ دیکھ کے بک پہ ایسے ہی ترتیب سے لکھ لیں گھر کی چار دیواری مضبوط اور اونچی ہے نمبر دو ہم سب صبح صویرے اٹھتے ہیں نمبر تین ہم بڑوں کا کہنا مانتے ہیں اوکے جی یہ والا پورشن بھی سوال نمبر دو بھی آپ کا ڈن ہے اب آپ آ جاتے ہیں سوال نمبر تیسرے پر دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں آپ کے پاس تین تین آپشن ہیں جو رائٹ آپشن ہوگا آپ نے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے سب سے پہلا ہے ہمارے پاس ہمارا گھر ہے بہت الیف خوبصورت بے اونچا جیم لمبا تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہے ہمارا دروس جواب الیف خوبصورت نمبر دو ہے امی جان گھر میں الیف ہے ٹیلی ویجن دیکھتی ہیں بے کام کاج کرتی ہیں جیم سوئی رہتی ہیں تو اس کا جو دروس جواب ہے وہ کونسا ہے کام کاج کرتی ہیں اس پر آپ نے ٹک کرنا ہے آپشن بے پہ آگے ہے جی نمبر چری بھائی جان کو شوک ہے الیف آم کھانے کا بے کھیلتے رہنے کا جیم پودے لگانے کا تو بھائی جان کو کس کا شوک ہے پودے لگانے کا جیم آپ کا جو ہے وہ آپ کا دروس جواب ہے نمبر چار پر آ جاتے ہیں شام کو ہم سب مل کر کھیلتے ہیں الیف چھت پر بے میدان میں جیم مسجد میں تو اس کا جو دروس جواب ہے وہ بے ہے میدان میں آگے آجائیں جی پانچوے بے پانچیز جماعت میں پڑتی ہیں الیف دسویں بے گیارویں جیم بارویں تو آپ نے کس پٹی کرنا ہوگا جی بارویں ٹھیک ہے آپ کا یہ سوال بھی مکمل ہوا اب آجائیں آپ اگلے پیش پر پیش نمبر فورٹی فائف تو فورٹی فائف پر آپ دیکھیں سوال نمبر چار دیا گیا مدرجہ جیل الفاظ کو تحجی تردیب کی مطابق لکھیں تو تحجی تردیب آپ کو کلاس میں بھی سمجھائی بھی ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ جو ہمارے حروف تحجی ہوتے ہیں الیف دی اس طرح سے جو تردیب کے حساب سے دی بے ہوتے ہیں ان الفاظ کو ہم نے اس تردیب سے یہاں پہ لکھنا ہوگا مطلب پہلے الیف آتا ہے پھر اس کے بعد بے پھر اس کے بعد جو جو الفاظ آتے ہیں تردیب کے ساتھ آپ نے وہ یہاں پہ لکھنے ہوں گے اوکے تو یہاں پہ جو سب سے پہلا ہمارا حروف تحجی کی تردیب کے حساب سے آئے گا وہ ہے اونچی لفظ اونچی اس کے بعد کومہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حروف تحجی کی تردیب کے حساب سے باجی اس کے بعد دیر اس کے بعد سیر اس کے بعد صبح اور سب سے آہر میں آ جائے گا ہمارا گھر ٹھیک ہے جی آپ کا سوال نمبر چار بھی مکمل ہوا یہ بھی آپ نے اپنی صرف کتاب پر حل کرنا ہے اسے آپ نے اپنی نیڈ کوپی پر حل نہیں کرنا آگے ہیں سوال نمبر پانچ کالم علف کو کالم بے سے ملائیں کالم علف کالم بے جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتے ہیں انہوں نے جملوں کو آپ اس میں ملانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں اس کو ملانا ہے تاکہ دھوننا نہ پڑے آپ نے سکیل لینا ہے یہ لائنیں آپ نے سکیل کے ساتھ میچ کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ بلکل سیدھی سیدھی لائنیں ٹیڑی نائی آئیں آگے دادا جان اور دادی جان ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اس کو ملا دیں اس کے ساتھ نماز کے بعد ہم سب باہ کی سیر کو جاتے ہیں ہم سب پوتوں اور درہتوں کا حیال رکھتے ہیں ابا جان نے یہ گھر تین سال پہلے بنوایا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا یہ کسٹن بھی کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے سکیل کے ساتھ یہ سارا میچ کر لینا ہے اوکے آگے قوائد آ جاتے ہیں اعراب اعراب وہ ہوتے ہیں جو ہم زید زبر پیش کسی لفظ پر لگاتے ہیں تاکہ ہم اس کی آواز کو اس کے پروپر طریقے سے اس کے پروپر وے میں جا کے اس کو ادا کر سکیں ٹھیک ہے جیسے اب گھر ہے تو کاف پہ زبر ہے تو ہم آسانی سے اس کو ادا کر سکتے ہیں گھر آگے کھلا پیش ہے تو کاف آ رہی ہے ہم پیش کی آواز دیں گے یہاں پہ جو ہے کھلا پڑیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ سارے الفاظ بھی آپ کے پاس ایسے ہی ہیں آپ نے یہ ایک دفع پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دھونکے لکھیں کہ ایک لفظ زبر والا پھر زیر والا پھر پیش والا پھر اس طرح تین تین زبر والے تین زیر والے اور تین پیش والے الفاظ لکھ رہے ہیں اپنی ریڈنگ سے ڈھونڈ کر ہی آگیا جاتی یہ ہشہتی ہشہتی آپ نے دیکھنی ہے اوپر آپ کو یہ الفاظ یہ گئے ہیں ایک ایک لفظ دیا گیا ہے آپ نے وہ بلکل نیڈ رائٹنگ میں اسی کے نیچے آپ نے ہشہتی لکھنی ہوگی یہ آپ کو کلاس میں کروایا جا چکا ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے اوکے جی ہمارا آج کا لیسن کپیٹ ہوا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اپنی نیڈ کاپیس پر بلکل چاہت سٹری آئٹنگ میں یہ لکھیں گے اور بک ورک صرف بک پر ہی کریں گے اوکے جی اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا اللہ حافظ